السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو پیش ہے ایک مشاعرہ دوستو ہمارے ملک کے کسی معینہ شاعر نے یہ کہا تھا کہ اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں اپنی آزادی کو ہم ہرگز مٹا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جکا سکتے نہیں دوستو زمان ماضی میں کسی نے اس شعر کا نقل کیا اور کہا کہ اپنے والدین کو ہم ہرگز بلا سکتے نہیں اپنے والدین کو ہم ہرگز بلا سکتے نہیں اپنا سسرال تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنا گھر چھوڑ سکتے نہیں یعنی کہ وہ بالوالدہی نے احسانہ پھر زمان حال کو دیکھ کر کسی نے اس شعر کا نقل کیا اور کہا اپنی پتنی کو ہم ہرگز چھوڑ سکتے نہیں اپنی پتنی کو ہم ہرگز چھوڑ سکتے نہیں سسرال تو جا سکتے ہیں لیکن اپنا گھر جا سکتے نہیں دوستو پھر زمان مستقبل کے لئے کسی نے شعر کا نقل کیا اور بتایا کہ اپنے والدین کو ہم اول ڈے سنٹر بیش سکتے نہیں اپنے والدین کو ہم اول ڈے سنٹر بیش سکتے نہیں سسرال اور گھر ایک ساتھ بسا سکتے ہیں لیکن لیکن کوئی گھر چھوڑ سکتے نہیں دوستو اس کے بعد کسی شعر نے یہ کہا کہ اور پھر جوانوں کے لئے کسی شعر نے یہ نقل کیا ہے کہ محمدی نماز کے عادی بن سکتے ہیں لیکن محمدی نماز کے عادی بن سکتے ہیں لیکن بے نمازی بن سکتے نہیں یا دوستو نمازوں کا نشہ کر سکتے ہیں لیکن نمازوں کا نشہ کر سکتے ہیں لیکن جوٹھی قسموں اور ڈرگز کے عادی بن سکتے نہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ اگر یہ مزایہ بھی ہے اگر یہ ٹاپک مزایہ بھی ہے لیکن امید ہے کہ اس کا پورا پورا مقصد آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور یہ جان کر اور یہ امید رکھ کر اگر مجھے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو عزراء کرم جو سکالورس ہے مواب کیا کریں کیونکہ یہ نوجوانوں کے لیے خصوصی نصیحت کا سبق سکھاتا ہے شکریہ